بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچن نمبر گیارہ ہے عددی کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارا تو آج ہم اس میں جمع مقصر کے بارے میں کچھ سیکھیں گے جمع مقصر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع مقصر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کبھی حروف گٹا دیے جاتے ہیں کبھی حروف بڑھا دیے جاتے ہیں کبھی حرکات اور سکنات تبدیل ہوتے ہیں تو کوئی فکس اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے جیسے دیکھیں جدارن یعنی دیوار اس کی جمع ہوگی جدرارن لسانن یعنی زبان اس کی جمع مقصر کتابن اس کی جمع مقصر ہوگی کتبن قلمن اس کی جمع مقصر ہوگی اقلامن لیکن ان کے کچھ اوزان ہوتے ہیں وزن ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وزن کیا چیز ہے اور اس وزن پر پھر جمع مقصر بنتی ہیں عربی زبان میں پچھانے فیدر الفاظ تین حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں مادہ وہ بنیادی حروف جن کو ملا کر الفاظ بنای جائے وزن کیا وزن یا پیٹن فا این لام کا سانچہ ہے جس میں الفاظ ڈال دی جاتے ہیں اب چونکہ یہ الفاظ کا معاملہ ہے تو اس کا سانچہ بھی الفاظ ہی پر مشتمل ہوگا تو وہ جو تین الفاظ ہم نے چنے وہ ہیں فا این لام یہ سانچے کے الفاظ ہیں اب اس میں اس پہ کہیں پر زبر ہوگی کہیں زیر ہوگا کچھ اور لفظ اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو پھر جو مادہ ہوگا اس مادے کو اس سانچے میں ڈالیں گے یعنی فا کی جگہ پہ کوئی لفظ ڈالیں گے این کی جگہ پہ کوئی لفظ ڈالیں گے لام کی جگہ پہ کوئی لفظ ڈالیں گے یہ لفظ مادے کے ہوں گے پھر اس سے کوئی لفظ بن جائے گا تو وہ اس طرح سے مادے کے لفظ بن جائیں گے اور زیر زبر پیش یہاں اگر چینج ہوں گے تو پھر وہ اسی حساب سے مادے میں بھی چینج ہوں گے دیکھیں اس کو مثال سے سمجھتے ہیں یہ ایک مادہ ہے کاف تا با تین حرفی مادہ ہے پہلا اس کا حرف ہے کاف دوسرا تا اور تیسرا با تو اس پہلے والے کو ہم نے نام دیا ہے فا کلمہ یعنی یہ فا کلمہ کی جگہ لے گا تا اس کو ہم نے دیا ہے این کلمہ درمیان والا اور یا آخری والا تیسرا لام کلمہ تو اس طرح سے یہ اس پیٹرن کے حساب سے یہ تین ہم نے نام دے دی یہ فا کلمہ ہے یہ این کلمہ ہے یہ لام کلمہ ہے یعنی تین حرفی مادہ ہے تو پہلا اس کا حرف جو ہے وہ فا کلمہ کہلائے گا دوسرا این کلمہ اور تیسا لام کلمہ اب فرص کریں ایک لفظ ہے قطبہ تو فائل لام کے حساب سے یہ بنے گا فعالہ یعنی یہ دیکھیں یہ کاف پہ زبر تھی تا پہ ان سب پہ زبر تو یہاں بھی سب پہ زبر آگئی تو یہ فعالہ جو ہے یہ ایک پیٹرن ہے اس پیٹرن پر یہ جو مادہ تھا کاف تا با اس مادے کو اس پیٹرن میں ڈالنے سے اور وہی حرکات لگانے سے ہمیں جو لفظ ملا وہ ملا کتابہ تو یہ جو پیٹرن ہے یہ کہلاتا ہے اس کا وزن کتابہ فعالہ کے وزن پر ہے فعالہ سے کتابہ لفظ بنا ہے اسی طرح سے اگر علیمہ لفظ ہے تو اس کا پیٹرن کیا ہے فعالہ یعنی فعالہ کوئی پیٹرن تھا اس میں این لام اور میم ڈال دیا این کو ڈالا ہم نے یہاں فا کی جگہ پہ لام کو ڈالا ہم نے این کی جگہ پہ اور میم کو ڈالا ہم نے لام کی جگہ پہ اور جو جو حرکات جس طرح کی تھی اسی طرح کی اس میں بھی ڈال دی تو فعالہ کے وزن پر علیمہ بن گیا اس طرح سے کتابن بنایا یہ فعالن کے وزن پر علیف اس میں ایکسٹرہ ہو گیا یہ علیف یہاں پر ایکسٹرہ ہے واقعی جہاں جہاں جو حرکت زیر زبر پیش ہیں اسی حساب سے جس کلمے کے بھی سامنے ہیں وہ ہم نے ڈال دی ہیں اور یہ مادہ اسی حساب سے اس کا جو ہے پھر لفظ بن گیا مادہ تھا اس کا فعالن کے وزن پر یہ لفظ کتاب بن گیا دیکھیں مادہ یہی مادہ تھا لیکن فعالہ کے وزن پر کتابہ بنا تو اس طرح سے پیٹن کے حساب سے مختلف مادے ڈالتے جائیں اور اس میں مختلف الفاظ بنتے جائیں گے اب جمع مقصر کے کچھ حوزان ہے کہ ان پیٹن پر پھر وہ جمع مقصر آتی ہے سب زیادہ الفاظ جو ہیں افعالن کے پیٹن پر جیسے ذکرن تو اس کی جو جمع مقصر آئے گی وہ اس پیٹن پر ہوگی افعالن تو ذکرن سے یہ بنے گا اذکارن دیکھیں افعالن وہی ریدم ہے اس کی افعالن اذکارن چاہیے افعال کس طرح بنایا یہ دیکھیں یہ ذکرن ہے تو یہ اس کا پیٹن یہ تھا فعالن اور یہ ہم ابھی پیسی دفعہ بتا چکے ہیں کس طرح بنتا ہے یہ فا کلمے کے سامنے زال ڈال دیا این کلمے کے سامنے کاف اور را لام کلمے کے سامنے را اور جہاں جو حرکت تھی وہ لگا دی اس پہ یہاں پہ زیر تھا یہاں پہ سکون یہاں پہ تنوین دمہ تو فعالن کے وزن پہ ذکرن بن گیا اب افعالن کے وزن پہ اس کی جمع مقصر بن رہی ہے تو افعالن کے وزن پہ جب یہ زال کاف اور را کا مادہ ڈالیں گے تو اذکارن بنے گا یہ دیکھیں حمزہ کی جگہ حمزہ آ گیا یہ فا کی جگہ پہ جو ہے یہ ہم نے زال کو ڈالا اور اس پہ سکون لگا دیا این کی جگہ پہ کاف ڈالا اور زبر لگا دیا اور الف کی جگہ پہ یہ ایکسٹر ہے جس طرح یہ ایکسٹر تھا تو الف کی جگہ پہ الف اور را کی جگہ پہ لام کلمے کی جگہ پہ را تو اس طرح سے اذکارن بن گیا افعالن کے پیٹن پہ اذکارن بن گیا اس طرح جتنے بھی لفظ ہیں وہ اسی پیٹن پہ آتے رہیں گے اب مادہ چینج ہو گیا وقتن تو اس کا جو ہے افعالن کے وزن پہ پھر بنے گا اوقاتن اور یہ اسی طرح بن جائے گا جیسے یہاں بتایا گیا تو بس میں یہ ان کی جمع مکسر پڑھ دیتا ہوں اور اس پہ تھوڑا اور غور کر لینا آپ کے مطلبے کس طرح بنایا ہے آسان ہے قولن اس کی جمع مکسر ہے اقوالن شخصن اس کی جمع مکسر ہے اشخاصن دیکھیں ریدم ایک ہی ہوگی سب کی افعالن اذکارن افعالن اوقاتن اقوالن افعالن اشخاصن سہم پیٹن ہے سہم ریدم ہے شجرن اشجارن ایک دوسرہ خبرن اخبارن اور یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہمارے جانے پہ چانے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اب دوسرہ پیٹن دیکھتے ہیں ایک پیٹن ہے جمع مکسر کا فعالن جابلن یہ فعالن کے وزن پہ اس کی جمع مکسر بنے گی جیبالن اس طرح سے عابدن عبادن رجلن رجالن قتلن قتالن ایک اور دیکھتے ہیں فعولن جمع مکسر کا وزن اس پہ الفاظ بنے قلبن سے قلوبن نجمن سے نجومن ستارے بیتن سے بیوتن گھر شیخن سے شیوخن اس طرح ایک اور دیکھ لیں فعولن کتابن سے کتوبن رسولن سے رسولن سریرن سے سرورن بیٹ بستر جو ہوتا ہے جدیدن سے جدودن ایک اور نیا پیٹن دیکھیں اف الاؤ ایک اور پیٹن دیکھیں فعلاؤ غریب غرباؤ شریک شرکاؤ حکیم حکماؤ فقیر فقراؤ یہ پیٹن تو اس کے بہت سارے ہیں تو ان میں سے چند ایک کا ذکر کر دیا ہے باقی جو ہے جیسے جیسے آتے جائیں گے کورس کے دوران آپ کو پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہمہ وابی حمدی کا نشہد اللہ الہی اللہ انتہ نستغفرو کا ونتویبو علیہ